بات اگلی خبر کی کریں گے جہاں دھان خریدی کی تاریخ آگے بڑھانے کی مانگ کو لے کر کا وردہ میں کسانوں نے پردرجن کیا کسانوں نے اپنی مانگ منوانے کے لیے سڑک پر چکا جام کر دیا واردانوں سے بھرے ٹرک کو اپنے قبضے میں لے لیا کسانوں کا کہنا ہے کہ خرید کے اندروں پر واردانے کی کمی کے چلتے کہ اندر پر واری ان کے دھان کو نہیں لے رہے کسانوں نے چیتاب نہیں دیا کہ ان کی مانگ نہیں مانی گئی تو بڑا اندولن کریں گے اور کسانوں میں کتنا غصہ ہے یہ اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فتیش کے کیبینیٹ منطری محمد اکبر کو گاری سے نیچے اتار کر ان کو گھیل لیا اور وہیں آپ کو بتانے کہ ابھی تک سرکار دھان خریدداری کیا جو لقش ہے وہ بھی پورا نہیں کر پائی اور جی خبر پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سموات داتا سنجو یہاں پر جڑ گئے ہیں سنجو ہم آپ جاننا چاہیں گے دھان خریدی کیا دی ہم بات کرتے ہیں تو لگاتار دھان ایک ایسا مددہ ہے جو چھتیس گڑ میں اس پورے معاملے پر جم کر سیاست دیکھنے کو مل دیئے اور کسانوں کی سمسیہ لگاتار دی بھی سرکار اس مسئلے کو حل کرنے میں ناقام ثابت ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح سے اب پھر جان خرید کا جو سمع ہے جو تاریخ ہے اس کو آگے بڑھایا اور یہی وجہ ہے کسانوں میں ناراض کی ہے سوال یہ ہے کہ آخر کیا ضرورت پڑی کہ دھان خریدی کی جو تاریخ ہیں انہیں آگے بڑھانا پڑا چی میں آپ کو بتھا دوں کہ یہ سوال کیوں کیوں کہ دھان خریدی کینڈروں میں ابھی تک بھاردانے ہیں جو ہاں ختم ہو چکے ہیں نیا بھاردانہ نہیں آیا ہوا ہے اس سے کسان کو پابلی پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لگ بس پیشلے ایک ہفتے سے لے کر کسان اپنی دھانوں کو لے کر کینڈروں میں کھڑے ہیں جہاں بیل گاڑیوں اور تیسٹروں پیٹالیوں میں کھڑی ہیں بھاردانے نہیں ہونے کی وجہ سے کسان جو ہیں کیونکہ ان کو آرچک نقصان بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس کو بھارا جو ہے دن بزن بڑھتے جا رہا ہے دوسری اور جو کسان کے پرسانے جو بھاردانے کی سمجھانوں کو لے کر جب سے دھان خریدی کینڈروں میں دھان خریدی شروع ہوئے تب سے لے کر یہ دھان خریدی کینڈر بیوادوں میں رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو دھان خریدی کینڈر میں ہے سرکار نے جب پتھی ایکڑ پندر پندر دھان خریدی کی بات کہی تھی اور کسانوں کے نئے دھانے کو خریدنے کے پاس کہتی لیکن کنی سے بھی ایسا منصر سرکار کی نیت صاف نظر نہیں آتی کہ دھانوں اس کو خرید سکیں میں آپ کو بتا دوں کہ جیلے کے بھی اندر کی گاؤں کی کسان آج ایک جوٹ ہو کر سریکٹڈ کر ہوئی کراؤ کیے اور ساتھیں ساتھ کل نگر پنچائے کے اردس کے سپر گھران میں آئے محمد اکبر کو بھی بیش میں ہی روک کر انہوں نے ویروز پتر کن گیا اور ان سے مان کی دھان خریدی کا تحریک پڑھا جائے اور ساتھیں ساتھ کسانوں کا جو دھان ہے ان سے خرید جائے سجو لیکن جس طرح کی ناراضگی ہم نے یہاں پر دیکھی ہے کہ کیبینٹ منطری اکبر کو یہاں پر روک لیا گیا ساپ ظاہر ہوتی ہے کہ کسانوں میں کتنی ناراضگی ہے کتنا غصہ ہے اس پورے معاملے کو لے کر جو ان کی مانگیں ہیں کیا لگتا ہے کیا وہ مانگیں پوری کی جائیں گی اور جس طرح سے جو مانمانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں پروانیوں کی طرح سے ان پر کسی طرح کی کاروائی ہوگی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے گرامیڑوں میں آفروز ہے ابھی بھی لگ بک ہجاروں پششانوں کے دھان ابھی بھی خریدی نہیں ہوئی ہے اگر کسی طرح رہا تو کسانوں نے تو آندولن کی چھتاؤنی دی ہے ساتھیں ساتھ میں آپ کو آج بتا دوں کہ آج کلیکٹیڈ کا گراؤں کیا گیا ہے اور انیسٹیس کالیں گھرنا وہاں پہ پر پردرست کیا جا رہا ہے آج جس سے آج وہاں پہ ادھکاری بھی کلیکٹر موزے بھی آج وہاں پہ کارلے سے نہیں نکل پڑے آپ کو پتا دوں کہ اگر کسانوں کی مانگیں پوری نہیں ہوئیں تو آنے جانے سمیں کہ کسانوں کا آندولن گگر ہو دے گا اور کنی میں کنی بات دیونا پڑے گا کہ کسانوں کے جو دھانت ہے اسے خریدی کے سرکار کو بات دیونا پڑے گا سنجو جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو لکش سرکار نے دھانت خریدی کو لے کر رکھا ہے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر سرکار اس لکش کے پاس تک پہنچ پائی یا نہیں کتنی دور اور پہنچنا ہے بھی سرکار کو میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار نے جو لکش رکھا ہوا ہے دھانت خریدی کا اس لکش کے ابھی 25-30% بھی پورا ہو چکا ہے لکھ با 33-30% کسانوں کا دھانت آج بھی خریدن نہیں کیا ہے کسانوں کو جو ٹوکن ایک ہفتے سے پہلے دیا گیا ہے اسے آج تک دھانت خریدی کینڈروں میں نہیں لے گیا ہے ایک تو کہیں موسم کی مار ہے تو دوسری ہی بارکانوں کی سمی اسی سمی کے چلتے ہیں کسانوں نے اب تا دھان ابھی تک نہیں بیچ پائے ہیں سہسن کا تہنا یہ ہے کہ سہیس نیمہ پہ دھانت خریدی کرنے جائے گی موسم دن بچے ہوئے دھانت خریدی کو لے کر اور خلی کینڈروں میں لگ بگ لگ بگ یہ سٹی ہے کہ بارکانہ نہیں ہے ایسی سٹی میں دھان خریدی کی پوری ہو پائے گی لفظ کو پورا ہو پائے گا یہ مناسب نہیں لگتا نسچت روپ سے ایک بڑا سوال ہے کہ سرکار نے جو لفظ رکھا ہے آخر وہ کیسے پورا ہوگا کسانوں میں ناراضگی ہے بڑے آندولن کی چیتابنی آپ اور کسان دے رہا ہے لمبی مانگے ہیں اب دیکھتے ہیں سرکار اس پورے معاملے کو کس طرح سے سنگیان میں لے کر اور اس کا کیسے سا مہدان نکالتی ہے چلیے شکریہ سنجو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور باتچیت کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ چھتیس گڑھ میں ایک بار پھر دھان کا مدہ گروا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دھان خرید کی تاریخوں کو آگے بڑھانے پر کسانوں کے اندر خاصی ناراضگی دیکھنے کو ملی ہے جس کو لے کر کسانوں نے چکہ جام کر دیا اور آپ کو بتا دیں کہ کیبینٹ منتری محمد اکبر کی گاڑی کو روک کر بھی انہوں نے اپنا بروت پردشن جتایا کئی مانگے انہوں نے یہاں پر کی ہے اور سوال یہی ہے کہ سرکار نے جو دھان خریدی کو لے کر لکش رکھا ہے سرکار ابھی تک وہ لکش پودا نہیں کر پائی ہے